خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے عویس چلے گا جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے عویس کو پیچھے ہٹا دو باقی اندر چلے جاؤ تو عویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ایمان والے گنہگار مسلمان تو میرے اللہ کہے گا عویس اپنے انگلی کو پھیرتا جا جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا یہ ماں ہے صدو ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے یہ ماں ہے میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اگر تُو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا یہ باپ کا مقام ہے پھر آپ نے گیارہ شادیاں کی کیوں کی سنو حدیث مَا تَزَوَّشْتُ وَمَا زَوَّشْتُ إِلَّا بِوَحْيًا مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل کہ میرے ساتھیوں سنو اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو میں نے کی میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے میری بات غور سے سنو دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے لیکن سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی آپ گھر میں جھڑو دے رہے ہیں آپ اٹا گوند رہے ہیں آپ حضرت عائشہ کو لکمے بنا کے کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ سننا حدیث تبرانی کی عائشہ انہو لیہوون علی الموت ان اریت کی زوجتی فی الجنہ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے اللہ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہے اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خامند کو دے خامند اپنی بیوی کو دے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور اللہ بیوی سے کہتا تیرے خامند تیرا لباس ہے آپ نے گیارہ گھروں کو کس طرح آباد کیا کس محبت سے کیا کہ دو دو مہینے چولا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شقائط نہیں یہ حسن سلوک یہ محبت حضرت عائشہ کو عمر تھوڑی تھی جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ سارے آگے سارے آگے چلے گئے تو صرف آپ دونوں رہ گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں سبحان اللہ حضرت عمہ عائشہ نے نہیں کہا میرے نہیں عائشہ دوڑ لگائیں میں کہا جی لگائیں تو کہلنے کہ ہمیں دوڑ لگائیں تو کہلنے کہ میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ آگے 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 وہ غائب ہو گئے پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں تو میں نے کہا جی لگائیں کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی تو آپ نے کہا ہا زہی بے تلکہ عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے ایک دوڑ تم نے جی تھی ایک دوڑ میں نے جی تھی یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے تاکہ ایک نسل تیار ہو ایک نسل تیار ہو بیلنس زندگی گزارو میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں ایم بیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے میرے پاس پرسوں تیس چالیس لوگ آگئے وہ یہاں جو سلمہ صاحبہ ہیں سلمہ ہی نام ہے نا سلمہ زاہد تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں کیا کریں کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتایا میں نے کہا بہت آسان ہے ماں اپنے بچے کو ٹائم دے نصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹائم دے میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں اتنے بڑے ہستی اتنے بڑے نبی اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے ہیں فرض نماز فرض اور سجدہ لمبا اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی سب میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا بچکر کی یہ تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں مانکہ